خواہر اس حوالے سے شاید آپ کے پاس کچھ ایکسکلوزف سٹوری بھی تھی کہ پاکستان لوبینگ کے حوالے سے خاصہ پیچھے رہ گیا ہے لیکن اب کچھ کانٹوروڈس ہی ڈیویلپ ہوئی ہے کہ پاکستان جن پر تکیہ کیا ہوا تھا بھارت ہی ان کو لے اڑا یہ سینٹر لیری پریسلر ہے مشہور زمانہ اظہار تھا جنہوں نے ایٹی نائن کے اندر پریسلر امنمنٹ بھی پاکستان کی اکنومک اور ملٹری ایٹ بند کر دی تھی ابھی انہوں نے ایک بک لکھی ہے بلکل ریسنلی اس کا بک کا نام ہے نیبرز ان آمز اس میں بڑے زبردست انکشافات انہوں نے کیا انہوں نے کہہ رہے ایک فرم ہے جو لابنگ فرم ہے اس کا نام پوڈیسٹر گروپ ہے اس لابنگ فرم نے کسی موقعے کے اوپر کام کیا جو ایف سکسین پاکستان کو بیچنے کے لیے وہ وہاں پہ بھی کام کیا پاکستان کے بھی ساتھ وہاں پہ جب وہ ایف سکسین کا وہ جو ڈیل بات ہو گئی کہ ٹھیک ہے امریکنز راضی ہو گئے وہاں پہ لابنگ جو بڑی جو لابیسٹ فرم ہو دیا ہے اس اس معاملے میں بہت زیادہ کام کرتی ہیں وہ ڈیل جب ہو گئی جب وہ پاکستان کو ایف سکسین بیچنے کا معاملہ تا ہے تو اسی لابنگ فرم کو انڈینز نے زیادہ پیسے دے کے ہائر کیا اس بک کے اندر انہوں نے انکشاف کیا اور اسی جو یہ جو لابنگ فرم نے وہ پھر جو ڈیل تھی ایف سکسین کی دوہزار سولہ کے اندر وہ جو کافی ایشو بنا تھا وہ ڈیل انہوں نے پہ کینسل کروانے میں انہوں نے سارا کام کیا جس میں مودی گورنمنٹ بھی انوالف تھی اب جو انڈین امبیسی ہے وہاں پہ اس کے بارے میں انہوں نے بات کی کس طرح انہوں نے ایفیکٹیولی یو ایس کانگرس کو انہوں نے استعمال کیا یہ کرا پاکستان میں آ چکی ہے یہ کل اس کا جو ریو چھپا ہے وہ کیا وہ تو میں بڑا حیران ہوا ہے کہ جو ہمارے یہی تو ہے کہ ہمارے جو امبیسیڈرز ہیں ہمارے جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ اپنے آنکھ جو کان کھولے نہیں رکھتے کہ کس طرح آپ نے اپنے ملک کے مفاد کو آپ نے آگے بڑھانا ہوتا ہے وہی میں نے پچھلے دنوں میں ذکر کیا تھا ہمارے اس سے جو پہلے ایک تو ابھی موجودہ امبیسیڈر رہا ہے اس سے پہلے ہمارے جلانی صاحب امبیسیڈر تھے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے سپیشل گرانٹ یہاں سے منظور کرائی پرائیم سٹر کے پاس آئے ملے لیکن جب یہ کام ہوتے ہیں تو اس پہ آپ کو تھوڑا سا پریکٹیولی ایک کرنا ہوتا ہے یہ ہماری ضرورت تھی لیکن وہ پھر ڈیل کینسل ہوگی یہ بک پڑھنے کے لائک ہے ابھی تو میں نے اس کر رہا ہے یہ وہ کہاں پڑھایا آپ نے کل مختلف اقواروں کے اندر اس کا ریویو چھپا ہے چلیں سر ایک مختصر وقفہ اور وقفے کے بعد بھی ہم بات کرنے جائیں گے آئی ایس پی آر کی طرف سے آج ایک ڈیٹیل پریس کانفرنس کی گئی ہے کیا پیغامات اس میں دیے گئے ہیں اور سب سے بڑھ کریے کہ پاکستان کی مفاد کی سبسردہ بات کی گئی ہے بھارت کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے اور جو سیاسی چیمگوئیاں اسلام آباد میں چل رہی تھیں ان کو بھی رد کیا گیا ہے اس پریس کانفرنس میں اس پر بات کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد بریک کے بعد نیوز روم میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آئی ایس پی آر کی طرف سے آج ایک پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں تین چار بڑے امپورٹن پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا گیا فوج کے سیاست میں کردار کتنا اثر و رسوخ استعمال کر رہی ہے فوج خاص طور پر میاں صاحب کو بڑی شکایتیں ہیں ازار صاحب اگر آج کی پریس کانفرنس آپ نے سنی ہو جس طریقے سے اس میں تین چار بڑی موٹی موٹی باتیں کی گئیں کہ جی جی آئی ٹی میں فوج کا کوئی انفلوئنس نہیں تھا اس کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ سیاست میں فوج کی مداخلت اور یہ تمام باتیں جو ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہیں آپ کے خیال میں یہ مجبوراں فوج کو کلیریفائی کرنا پڑا ہے کیونکہ جس طریقے سے کرٹیسزم ہو رہا ہے نون لیگ کی طرف سے جی دیکھیں جو حشر برپا کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب اور جس طرح وہ ڈان کو اگزیٹ کی طرح ہوا میں وار چلا رہے ہیں تو صرف فوج کیا میں کہتا ہوں کہ عدلیہ کو بھی کونے کوئی بیان دینا پڑے گا انہوں نے عدلیہ کو بھی اور فوج کو بھی پنچنگ بیگ بنا لیا ہے پنچنگ بیگ وہ ایک مسنوعی وہ تکیہ ہوتا ہے لٹکا ہوا جس کو وہ جو مکہ باز ہے ٹریننگ کے لیے اس کو اپنا مکہ مارتا ہے تو میاں صاحب نے مستقل غیر ذمہ دارانہ بیان اشتہال انگیز الزامات اور ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ جو ایک سٹیٹسمن تو دور کی بات ہے ایک عام ذلی لیول کا سیاست دان بھی نہیں کر سکتا اور اتنے بے سروپاہ الزامات اور اب میں اس کے لیے کیا آدمی کو سن کر شرم آتی ہے کہ کیا یہ صاحب تین دفعہ وزیر آزم رہے ہیں دیکھیں اس ملک میں جس طرح ابھی نورانی صاحب کہہ رہے تھے کہ فوج کسی ایک آدمی کی نہیں ہے وہ فرما رہے تھے کہ پارٹی ایک آدمی کی ہوتی ہے وہ بھی ہمارے ہاں ایک آدمی کی خاندان کی ہوتی ہے باقی ملکوں میں تو وہ ادارہ ہوتا ہے اچھا اسی طرح عدلیہ پورے ملک کی عدلیہ ہے اور اس میں پھر صوبوں کی اپنی اپنی عدلیہ ہیں فوج نے یہ جو آپ فرما رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ خاموشی کی بھی اپنی زبان ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ یہ کہنا ایک آدمی دوسرا جو سن رہا ہو اور جس کے لیے کہا گیا ہے اگر اس میں تھوڑا سا بھی احساس ہے اس میں سنسٹیوٹی ہے اس میں تھوڑی سی بھی عقل کی رمک ہے تو یہ سمجھنا اس کے لیے کافی ہوتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو آرمی نے کہی ہے کہ خاموشی بھی اپنی زبان ہوتی ہے جس زبان میں یہ لوگ بات کر رہے ہیں اور ان کے ہواری بات کر رہے ہیں فوج اس زبان میں بات نہیں کر سکتی جواب نہیں دے سکتی عدلیہ اس لہجے میں جواب نہیں دے سکتی تو آپ کے خیال میں خاموشی کی زبان میں وہ سمجھا رہے ہیں خاموشی کی زبان میں انہوں نے کہا ہے کہ ایناف ایناف بھائی اپنا ملک ہے تمہاری اپنی حکومت ہے تم کس کے ساتھ لڑ رہے ہو گھوڑے پر چڑ کر آپ ہوا میں تلوار چلا رہے ہیں تو کون آپ کا مدد مقابل کون ہے وزیر اعظم آپ کا کابینہ آپ کی اپنی ہینڈ پکٹ پنجاب میں آپ کی حکومت بلوچستان میں گلگت میں آپ کی حکومت آداد کشمیر میں آپ کے ہواری بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان میں آپ کا ہینڈ پکٹ ایک سردار ہے تو پھر آپ کس سے لڑ رہے ہیں آپ کی کس کے ساتھ جنگ ہے یہ جو زمین ہے ہماری پاکستان کی سرزمین جو ہے جغرافیائی زمین اس سے آپ کو شکایت ہے پاکستان کے نام سے شکایت ہے یہ ریاست ہے آپ اس کی وزیر اعظم رہے ہیں تو فوج نے میرا خیال ہے کہ بہت حکمت عملی کے ساتھ بہت دانا خموشی کے ساتھ میاں صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ خدا کے لیے یہ جو آپ نے جو ہولی کھیل رہے ہیں الفاظ کی اس کو بند کریں بلکل صحیح آپ کے خیال میں خواہر جس طریقے سے آج میسیج کنوے کیا ہے فوج نے میاں صاحب تو روزانہ کی بنیاد پر جس طرح کرٹسزم کر رہے تھے اور ان کی پارٹی بھی کر رہی تھی کچھ ان کو تسلی ہو سکی ہے جواب کے بعد یہ آپ کو لگتا ہے کہ مزید بیانات تیز ہو جائیں گے ان کی طرف سے دیکھیں وہ تو اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اس ٹیم پاکستان مسلم لیگ نون کو اور حوسف شریف کو جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ کرتے ہیں ملک کے اندر انار کی انتشار پسندی اور آج جو ڈی جی آئیس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی جو تین چار چیزیں موٹی موٹی انہوں میں جو ہائیلیٹ کی ہیں ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس وقت ہمارے ملک کے اندر انتشار پھلانا چاہتی ہے اور جس طرح نورانی صاحب میں نہیں کہا نا کہ ہم نے دیکھا کہ اتنے اتنے امیر ملک جس میں عراق تھا جس میں لیبیا تھا جس میں سیریا جب ان ممالک کی افواج کو انہوں نے توڑ دیا تو اس کے بعد وہ ملک خود بہت ہی ٹوٹ گئے اب ان کے وہاں پہ جو حالات سب کے سامنے ہیں تو یہ جو ایک سوچی سمجھی ایک سازش کے تید جو آپ کی فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو اس پہ جو جنرل نے کہا اور آرمی چیف کو کوٹ کر کے کہا کہ انہوں نے کہا جی کوئی اس ملک کا کوئی فرد کسی انسٹیوشن سے بڑا نہیں ہے جو چیز اہمیت کی حامل تھی جو اس پریس کانفرنس کے اندر جس کا ذکر آیا اس میں ایک سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی ہاں اس ملک کے جو اقتصادی حالات ہیں وہ بڑے بڑے ہیں ہم نے اپنی آنگوں کے سامنے دیکھا کہ جب یو ایس ایس آر ٹوٹا تھا تو ان کی یونٹس نے وہ گنز اور یہ اپنی بلٹس وہ مارکیٹس میں وہ بیچتے آفیسز بیچتے پکڑے گئے تھے تو جب یہ سارے کا سارا پیہ چلے گا نہیں تو آپ کا ملک کیسے آگے چلے گا وہ ایک بڑا سیریس ہے باقی انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہوسٹیل انٹیلیجنٹ ایجنسیز ہیں وہ کنٹینیوز جس ملک کے اندر انتچار پلانا چاہتی ہیں تو خدا رہا ہمیں سب کو مل کے دیکھنا ہے اور مسئلہ تو وہی ہے اب جب حکومت وقت جس ملک کی سب سے بڑی پلیٹیکل پارٹی جس کو چلا رہی ہے اب پانچ صوبہ کے اندر جی پی کے اندر گورنمنٹ ہے اے جے کے اندر گورنمنٹ ہے بلوچستان کے اندر گورنمنٹ ہے پنجاب کے اندر گورنمنٹ ہے وفاق کے اندر آپ بیٹھے ہوئے آپ کو نکالا کس نے ہے آپ کے اوپر ایک ایس ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ ڈانڈے ملائیں نواز شریف صاحب کی مختلف باتوں کے وہاں جا کر کہنا انڈین پنجاب میں کہ آپ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں پھر وہ جو انڈین تاجر ہے اس کو وہاں ملنا تنہائی میں مری میں پھر سرکاری دورے کے درمیان سابزادے کو لے کر انڈیا میں کسی کو پتا بھی نہیں ہونا اور وہ ایک ساب بزنس مین کے ہاں چلے جانا پھر کبھی ان کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھے گی جس سے معلوم ہو کہ وہ فوج کی تحسین کر رہے ہیں یا اس کی قطر کر رہے ہیں اب سر اگر تو اگر ہسٹری دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کی نائنٹیز کے اندر بھی دیکھتے ہیں تو لڑائی کی انہوں نے کوئی ایک ایسا آرمی چیف نہیں جس کے ساتھ وہ لڑے نہیں ہیں نائنٹی نائن کے اندر اکتوبر نائنٹی نائن کے اندر جب سنا آپ کو یاد ہوگا جنرل زیاوددین بٹ صاحب کو انہوں نے پوائنٹ کیا تھا حالانکہ ان کے اپنے چھتے تھے وہ ایک انجیننگ کورس ہے ان کو لیا گیا تھا تو کچھ لوگ تو یہ بھی کہتا ہے کہ چھے مینے وہ اگر آرمی چیف رہتے تو یہ ان کے ساتھ بھی لڑ پڑتے تو وہ شاید لڑائی جو ہے اداروں کے ساتھ ریاست کے اداروں کے ساتھ وہ ان کی وہ گھٹی میں ہے وہ انہوں نے لڑنے ہی لڑنا پھر دیکھیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے انہوں نے سوائے اپنے ذات اور خاندان کے اور بچوں کے کوئی بات نہیں کی ملک کی کسی پولیسی کے بارے میں اندر کی پولیسی باہر کی پولیسی معیشت انہوں نے کوئی بات نہیں کی ادار صاحب بات تو کی ہے انہوں نے اگر کل یاد ہو کل انہوں نے کہا جب بھی ملک ترقی کرنا شروع کرتا ہے نواز شریف کو اب بیچے وہ تو ترقی سے مراد ہے نا ان کا خاندان وہ ہمیشہ اپنے خاندان سے باہر وہ کبھی نہیں نکلے کب نکلے ہیں ایک موقع بتاتے جب نکلے ہیں خاندان سے باہر وہ نکلتے بھی ہیں کل بھی انہوں نے مبارک بات دی میری طرف سے مبارک حمزہ شہباز کی طرف سے مبارک وہ تو یاد دلانے پہ انہوں نے حمزہ شہباز صاحب کا نام لیا مریم صدر کی طرف سے مبارک شہباز شریف صاحب کی طرف سے مبارک ابھی انہوں نے اپنے کسی کارکن کا بھی وہاں پہ نام لیا کہ اس کی طرف سے مبارک جس نے ہو سکتا ہے کسی کارکن نے بھی منع کیا کیا کوئی سٹیٹس میں اتنا تنگ ذہن ہو سکتا ہے اب یہ سنہ بتا سکتے ہیں سنہ آج کل آئی آر پڑھ رہی ہیں تو یہ ان سے پوچھ سکتے ہیں میں یہ بتا سکتی ہوں کہ بریک اپ ڈیو ہوئے